جو بھی کام کرو اس کی بنیاد محبت پر رکھو نہ کہ دشمنی یا کسی سے بدلہ لینے پر ایسے نفع اور فیدے سے ہمیشہ دور رہے جن سے دوسروں کو نقصان یا تکلیف پہنچے ورنہ تو خود کسی نہ کسی دن اس مصیبت میں گرفتیار ہو جائے گا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر بن جائیں تو ان کو زمانے کی مشکلیں اور سختیاں پرداشت کرنی پڑیں گی اور مسلسل محنت کرنی پڑے گی ورنہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کمجاب نہیں ہو پائیں گے مال محبوب ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس ہوتا ہے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اگر ہاتھ سے چلا جائے تو لوگ سلام بھی کرنا چھوڑ جاتے ہیں جب کوئی سوال کرے تو حوصلہ رکھ اچھی طرح سوچ سمجھ اور پھر جواب دے جلدی کرے تو شرمندہ ہوگا حکماء اپنا مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ محتاج لوگ پریشان اور مشکل میں نہ آ جائیں لوگوں کو تین باتوں سے دکھ ملتا ہے جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں وقت سے پہلے چاہنے والے دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے دنیا آلہ میں اسباب ہے یہاں پر ہر فیل سے پہلے سبب کا ہونا قدرت کی حکمت ہوتی ہے کون سی شرینی ہے جو ایک بار چکھنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور وہ ہے شاوت پکیزہ روی اختیار کرو شہوات ترک کر دو انسان دولت عورت اور بنیادی خواہشات سے احتراز کرے موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ صرف بدن کو بے جان کرتا ہے روح ہمیشہ زندہ و جودان رہتی ہے اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے اپنے جائز حق کے لیے جھگڑنا پڑ جائے تو کبھی بھی انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا ایک چمچ خشخاص اور ایک چمچ دیسی قدو کا بیج لیں دونوں کو بریگ پیس کر صفوف بنا لیں دودھ کے ایک کلاس میں ایک چمچ شہد ملا کر یہ صفوف ملا کر سات دن تک استعمال کریں نفس کی کمزوری دور ہو جائے گی موسیقی